اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایڈین نیوز میں ہوں آپ کا مذہبان کھاری عمر وقاس ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سردی کا موسم جو ہے وہ اپنی حدود کو جو ہے وہ کراس کر رہا ہے اور دن بدن سردی کی شدت کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور اس کے جو کہلیں دسمبر کی سردی اور دسمبر کی بہت ساری یادیں ہوتی ہیں لیکن دسمبر کے اندر جو ہے وہ سموک اور اس کے ساتھ بہت سارے مسائل جو ہیں وہ جنم لے لیتے ہیں اس وقت میرے ساتھ ٹریفک انسپیکٹر حاجی آصف میرے ساتھ موجود ہیں آئیے ہم ان سے جانتے ہیں کہ دن با دن جو دھند جو حد سفر نگاہ جو ہے وہ یہاں تک پہنچ رہی ہے بعض دفعہ موٹر وی کو بند کیا جا رہا ہے تو شہر کی حدود کے اندر بھی بہت سارے حادثات رونما ہو رہے ہیں تو آپ نے شہریوں کی رہنمائی کے لیے کون سے اقدامات اٹھائے ہیں ٹریفک پولیس جو ہے وہ کیا گرم بستروں کے اندر مادود ہے اپنے آفیس تک مادود ہے یا کہ چوکوں چراہوں اور روڈ کے اوپر عوام الناس کی خیر فلا اور بابود اور رہنمائی کے لیے جو ہے وہ موجود ہے آئیے ہونے بھی زبانی جانتے ہیں اسلام علیکم سر ہم انشاءاللہ جناب ڈی پیو صاحب کی حصوصی حدائد کے مطابق زیرہ نگرانی جناب ڈی ایس پی صاحب ٹریفک مزدر فرید صاحب ہم تمام ملازمان کو اس سلسلہ میں جو سردی بڑھ رہی ہے اچھی سبز چائے پروائیڈ کر رہے ہیں تاکہ ملازم جو ہمارے جوان جو ہیں یہ جست ہو کر چوکوں میں ڈیوٹی کریں تمام جوان ہے موسم کی تمیز کیے بغیر چاہے گرمی ہو سردی ہو کہ کوئی بھی موسم میں بارش ہو یا دوب ہو کسی بھی موسم میں یہ چاکوچے بند ہو کر ڈیوٹی کرتے ہیں تاکہ عوام جو ہے یہ آسن طریقے کے ساتھ سفر کر سکیں آسانی کے ساتھ اپنے گھر کو جا سکیں سفر جو ہے ان کا مفہوظ رہے دوسرا سموک کے سلسلہ میں ہم مفتریب گاڑیوں کو مفتریب اڈاجات میں جا کے پانفلیٹ وغیرہ تقسیم کر رہے ہیں اور ان کو بریف کر رہے ہیں کہ آپ نے دند میں سموک میں گاڑی کو آہستہ چلانا ہے اور غیر ضروری سفر سے پرہز کرنا ہے زیادہ سفر آپ دن کے وقت کریں رات کو سفر نہ کریں اور اپنی لائٹیں جو ہیں وہ یلو رکھیں اپنا سفر بھی مفہوظ رکھیں اور دوسروں کا سفر بھی مفہوظ رہے بھائی صاحبہ اس دوران جو لوگ آپ کو آپ جن لوگوں کو آویرنس دے رہے ہیں ان لوگوں کا اس وقت ٹریفک پولس اہلکاروں کے بارے میں کیا ان کا موقف ہے ان کی خدمات کو کن الفاظ میں سر آ رہے ہیں جی عوام بہت اچھے لفظوں میں یاد کر رہے ہیں چونکہ عوام کو بلکل کسے قسم کی کوئی پرابلم نہیں پیش آ رہی ہم حالانکہ ہمارے سیالکورٹ شہر میں نا فلائی اوبر بھی شروع ہے اس کی وجہ سے بھی کافی لوڈ ہے لیکن لوڈ ہونے کے باوجود ہمارے جوان چوکوں میں الالٹ ہیں الالٹ ہو کے ڈیوٹی کرتے ہیں اور موسم کے لحاظ سے بھی یہ کسی قسم کی تمیز کیے بغیر ہم عوام کے حادم ہیں اور حادم ہونے کے ناتے ہم ان کی تمام حدمت کو بروکر لارہے ہیں آپ سموک کے حوالے سے شہریوں کو کیا پیغام دینا جائیں گے کن ایس او پیز کے اوپر عمل درامت کریں اپنے آپ کو اور دوسروں کو محفوظ بنا سکیں سر یہ یہ ہے کہ دن کے وقت سفر کریں رات کو سفر کرنے سے پریز کریں گاڑی آہستہ چلائیں اور کوشش کریں غیر ضروری سفر سے پریز کریں اور اچھا لباس پہنے گرم لباس پہنے اور بچوں کو گھروں میں رکھیں بچوں کو گھروں سے باہر نہ نکالیں سردی میں سردی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور موسم کی تبدیلی بھی ہے اور چند دنوں کے بعد یہ بھی سنا ہے میں اکمہ موسمیات کی طرف سے کہ سردی کی لہر جو ہے وہ زیادہ آ رہی ہے پاکستان میں تو تمام میں اپنے بھائیوں سے ریکویشٹ کروں گا کہ وہ کوشش کریں کہ سفر سے پریز کریں زیادہ سے زیادہ شکریہ دلی ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ حادی حاصف جو سیٹی انسپیکٹر ہیں ٹرافک پولیس کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ غیر ضروری سفر سے پریز کریں گھروں سے غیر ضروری جو ہے نا وہ باہر نکلنے سے پریز کریں اور اپنے بچوں کو محفوظ بنائیں اور انہوں نے ایس اوپیز کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اپنی لائٹس کو جو ہے نا وہ دند کے اندر آن رکھیں ییلو لائٹ کا استعمال کریں اس کے اوپر پیپر کا استعمال کریں پارکنگ جو ہے اس کو ضرور جو ہے وہ استعمال کریں اور اس کے ساتھ گاڑی کو سلو چلائیں تیز رفتاری سے پریز کریں دیر سے پہنچیں نہ پہنچنے سے بہتر ہے کہ آپ تاخیر سے پہنچ جائیں تو اس حوالے سے انہوں نے بات کیا انشاءاللہ ڈی ایس پی ٹرافک مظر فرید بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ وہ عوام الناز کی جو کہلے رہنمائی اور اپنے چوکو چپند دستے کی کن الفاظ اور کس انداز میں جو ہے وہ حوصلہ فضائی کر رہے ہیں چلتے ہیں ڈی ایس پی مظر فرید کی طرف اس وقت میرے ساتھ ڈی ایس پی ٹرافک موجود ہیں جو بڑے فرشناس ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی پنجاب کی پولیس ہو یا ٹرافک پولیس اہلکار ہو آندھی ہو یا طوفان ہو دوب ہو یا سردی ہو یہ لوگ اپنے چوکو چپند دستے کے ساتھ روڈ کے اوپر عوام کی فلا اور بہبود کے لیے ان کی رہنمائی کے لیے ان کی اویرنس کے لیے ان کے مال اور جان کے تحفظ کے لیے ہمیشہ چوکو چپند آپ کو روڈ کے اوپر کھڑے نظر آتے ہیں آج ہم جانتے ہیں ڈی ایس پی مظر فرید جو بہت بڑے فرشناس ہیں اپنے جوانوں کی حوصلہ فضائی کے لیے ان کی رہنمائی کے لیے اور ان کی نگرانی کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ کہلے گرونڈ فلور پہ ہوتے ہیں اور ان کی نگرانی کے اندر مصروف ہوتے ہیں آج ہم جانتے ہیں کہ وہ سموک کی حوالے سے اور بڑتی ہوئی سردی کے حوالے سے انہوں نے اپنے جوانوں کے لیے کن چیزوں کا احتمام کیا ہے اور آج وہ ان کی کس الفاظ اور انداز میں رہنمائی کر رہے ہیں اسلام علیکم جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سردی کے موسم میں جو سیٹی ٹریفک پولیس یالکورڈ کے جوان ہیں یہ بڑی منت سے اور بڑی دیانتداری سے نوکری کر رہے ہیں اور تھنڈ میں اتنی سردی ہے دھوند کی وجہ سے اور ایک گھنٹہ بھی جو ہے وہ باہر سردی میں کھڑا نہیں ہوا جاتا لیکن یہ آٹھ گھنٹے کی شفٹ جو ہے وہ بڑی تندہی سے کام کرتے ہیں سڑک کے اوپر تھنڈ بھی ہوتی ہے تو ان کو جو ہے نا سیٹی ٹریفک پولیس میں ہم ان کو چائے جو ہے وہ سرب کر رہے ہیں تاکہ سردی کے موسم میں یہ ان کو تھنڈ سے بھی بچا جا کے ان کے لیے تو آپ نے چائے کا انتظام کر دیا گرم کر دیا ان کو جوش دلا دیا لیکن عوام کی رہنمائی کے لیے آپ نے کیا اقدامات اٹھائے ان کو کس حوالے سے عوام کی رہنمائی کے لیے بھی ہم دھوند کے لیے فلیکسیں اویزہ کر رہے ہیں اور ان کو ہدایت کر رہے ہیں کہ وہ دھوند میں جو ہے وہ اپنی سپیڈ جو ہے اس کو کم رکھیں احتیاط سے گاڑی چلائیں تاکہ کوئی حادثہ پیش نہ آئے دوسرا ہم لی فلیٹ بھی تقسیم کر رہے ہیں اور لوگوں کو اویرنس بھی دے رہے ہیں اور نجائز تجاوزات کی بھی مہم جو ہے سیال کورٹ بھر میں شروع کیوئی ہے اور لوگوں نے اس کو بڑا سرائے ہیں ہمارے ڈی پیو صاحب حسن الوی صاحب نے بھی خصوصی ہدایت دی ہے کہ ٹریفک کو اچھے طریقے سے رمادہ میں رکھا جائے تاکہ لوگوں کو گزرنے میں دشواری پیش نہ ہو اس وجہ سے ہم نے صدر کے بزاروں سے جو صدر ہیں بزاروں کے ان سے بھی میٹنگ کی ہیں کل ہم نے گندم منڈی میں چوک شہیدہ میں رماوالا چونگ مجاہد روڈ اس پہ جو ہے پریشن کی ہے اور اللہ کے فضل سے ٹریفک گدر سے نجائز تجاوزات کا بھی خاتمہ کی ہے اور عوام کی بہتری کے لیے ہم دن رات کام کرنے کے لیے تیار ہیں اور کر بھی رہے ہیں انشاءاللہ آخری سوال یہ ہوگا کہ پنجاب پولیس کے اندر برتیاں جو ہے وہ اس کا آغاز کر دیا گیا اور سیالکورٹ میں بھی اس کی برتی شروع کر دیا گیا کیا ٹریفک پولیس کے اندر بھی کچھ برتیوں کا جو ہے جیسا کہ آپ کا کوٹا آپ کے اہلکار بعض دفعہ دیکھنے میں آتا ہے کہ کم ہے تو کیا سیالکورٹ پولیس ٹریفک کے اندر بھی کچھ نئے لوگ برتی ہونے کے لیے تیار ہیں کچھ ہے کوئی سوامنا ہمارے ناظرین کو سوالے سے بتائیں جی ابھی تو پنجاب پولیس میں یہ برتی کا آغاز ہونے جا رہا اور اس کے بعد جو ہے سیٹی ٹریفک پولیس میں بھی انشاءاللہ سامیاں جو ہیں وہ افسرانے بالا جو پالسی مرتب کریں گے اس کے مطابق نکلیں گی تو سیٹی ٹریفک پولیس میں بھی جو ہے وہ برتیاں ہوں گی لوگوں کو سیٹی ٹریفک پولیس میں بھی برتی ہو کے کام کرنے کا موقع ملے گا جی ناظرین نے مارے ساتھ موجود تھے ڈی ایس پی ٹریفک فرش شناس افسر ہیں اور بڑے متحرک اور منظم طریقے سے اپنی ٹیم کو لے کر چر رہے ہیں اور انہوں نے ایسی آلکورٹ کے عوام کے نام پیغام دیا ہے کہ وہ چاہے صدر بزار ہو چاہے کشمیر روڈ ہو چاہے کوئی اور روڈ ہو جہاں بھی نجائز تجاوزات ہیں تجاوزات جو ہوتی ہیں وہ ہوتی ہی نجائز ہیں تو جہاں بھی کسی نے روڈ کے اوپر اپنی شاب دکان ورک شاب یا کچھ بھی اس کے اوپر قبضہ کر رکھا ہے تو اب بلا تفریق ڈی ایس پی اور ڈی پیو اور دیگر انتظامیہ کی اعلیٰ افسران بالا کی ہدایت پر ان کے خلاف ہوگا کڑا اپریشن اور واقزار کرائے جائے گا ان سے راستہ انشاءاللہ نئے انداز کے ساتھ اور نئے موضوع کے ساتھ آپ سے جلد کریں گے ملاقات اس وقت تک کے لئے مجھے اپنے کیمرمن عثمان علی کے ساتھ دیجئے اجازت دیکھتے رہے ایڈیا نیوز اللہ حافظ ایڈیا نیوز اللہ حافظ موسیقی